ہائے گائز آج کے اس لیکچر میں ہم لینس کے بارے میں سٹڈی کریں گے لینس کیا ہوتا ہے؟ لینس ایک پاردرسی مابدن جس کے دو اپورٹ تک پرشت ہوتے ہیں پاردرسی مابدن ہوتا ہے دو بار اس میں اپورٹن ہوتا ہے ایک بار تو پرکاسی کرنے جب انٹری کرتی ہے تب اپورٹن ہوتا ہے ایک بار ایکزٹ ہوتی ہے تب اپورٹن ہوتا ہے تو دو اپورٹ تک پرشت جو اس میں ہوتے ہیں اس پاردر سی مادیم کو اپن کہتے ہیں لینس ٹھیک ہے تو لینس کے دیکھو جو پاردر سی پارٹ ہوگئے پورا پورا پاردر سی پارٹ ہے ایک سائیڈ میں پرکاس کی کرنے انٹر کرے گی دوسری سائیڈ میں ایکزیٹ ہوگی دونوں طرف دو بار اپورتن ہوگا تو اس نے دو اپورتن پرشت اپن بول سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اپن بات کریں تو جو لینس کا جس پرشت پر پرکاس کی کرنے آپ کی توتی ہے اسے تو اپن بولتے ہیں لینس کا پرطم پرشت اور جس پرشت پر نرگت ہوتی ہے اسے بولتے ہیں لینس کا جتے پرشت تو دیکھو لینس کی پریاباس اپن نے کیا لکھی ہے دو اپورتن پرشتوں سے دو اپورتن پرشتوں سے بنا پاردر سی مادیم کیا کہلاتا ہے لینس کہلاتا ہے لینس کے جس پرشت پر پرکاس آتیت ہوتا ہے اسے پرطم پرشت اور جس طرف سے پرکار نرگت ہوتا ہے یعنی نکلتا ہے ایک طرف سے آفتیت ہوگا دوسری طرف سے نکلے گا ٹھیک ہے تو جس طرف سے نرگت ہوتا ہے اسے جتے پرسٹیں کہتے ہیں ٹھیک ہے اب بات آتی ہے لینس کے پرکار کی ٹھیک ہے لینس دو پرکار کا اپنے مانتے ہیں اس میں دو پرکار کیا آتے ہیں جو سینئر کا ٹولز کا سلیبس جوائرز میں دو ٹائپس کی ہیں اتل اور اتل ایسے اتل اور اتل ایسے بہت سارے پرکار کیا ہوتا ہے لیکن ہم جو اٹھ پر جنٹ میں پڑھ رہے ہیں وہ اکی وال ٹولز کلاس کے لیے تو ٹولز کلاس میں دو لینس ہیں ٹھیک ہے اتل اور اتل اسی کے پرکرن سلیبس سے مل کے دیکھیں الگ الگ اتل 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 اس پرکار سے بہت سارے بنتے ہیں لیکن ہم چیتا کریں گے دو لینس ہوں گی اتل لینس اور اتل لینس ٹھیک ہے دیکھو اُتل لینس جو ہے وہ کناروں سے پتلا ہوتا ہے ہم نے لکھتے ہیں کہ وہی لینس جو کناروں کی اپیکسہ مدے باغ سے چوڑے ہوتے ہیں کناروں پر پتلے ہوتے ہیں مدے باغ سے چوڑے دیکھو یہ ڈائگرام بنائے ہوا ہے کناروں سے پتلا ہے دونوں طرف سے اور بیت سے تھوڑا چوڑا ہے تو وہی لینس جو کناروں کی اپیکشا مدے باغ سے چوڑا ہوتا ہے اس لینس کو اپن کیا کہتے ہیں اتل لینس تو یہ اس کی پریواسہ لکھ دی ہم نے وہی لینس جو کناروں کی اپیکشا مدے سے چوڑے ہوتے ہیں اتل لینس کہلاتے ہیں یہ اتل لینس بنا دیا جیسے درپن میں ڈھرو پی ہوتا تھا ویسے لینس کا جو جامی کی بندو مدے بندو جو ہوتا ہے اس کو اپن بولتے ہیں پرکاستک کے اندر او جو میں نے یہاں شو کر رکھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے اتل لینز اب اتل لینز کو جیسے ہی اپن کیرن آفتیت کروائیں گے پرکاک کیرن آفتیت کروائیں گے تو یہ کیرنوں کو ایک بندو پر اکٹھا کرے گا ایک بندو پر اکٹھا کرے گا جسے اپن ابھیسریت بولتے ہیں تو ابھیسریت کرے گا ٹھیک ہے ایک ہی بندو پر ابھیسریت کرے گا یعنی اکٹھا کرے گا اس لئے اس لینس کو ابھی ساری لینس بھی کہا جاتا ہے اتل لینس کو کیا کہا جاتا ہے ابھی ساری لینس ٹھیک ہے تو دیکھو اتل لینس پرکاس کرنوں کو ابھی ساریت کرتا ہے اتا اسے ابھی ساری لینس کہا جاتا ہے تو اتل لینس کے دو نام ہو گئے ایک تو اتل لینس ہے ہی اور دوسرا ہے ابھی ساری لینس کیوں ہے ابھی ساری لینس کیونکہ یہ پرکاس کرنوں کو کسی بندو پر فوکسٹ کرتا ہے یا اکتریت کرتا ہے یعنی جو بھی سمانتر کرنے اس پر آپسید کروائیں گے سمانتر کرنے آئیں گے بہت ساری کرنے اس پر آپسید کروائیں گے تو اس سے آگے یعنی اپورتن ہوگا اپورتن کے پسچات وہ ایک بندو پر ملیں گے جو بھی سمانتر کرنے آپسید کروائیں گے ایک بندو پر ملیں گے جسے مکھے فوکس کہتے ہیں یہ فوکس کرتا ہے ایک بندو پر یعنی جو جتنی بھی کرنے ہوں گے سب کو فوکس کرے گا یا اکتریت کرے گا ابھیساریت بھی بولتے ہیں اسے اس لئے اس کا نام دیا گیا ہے ابھیساری لینز ٹھیک ہے اب ذکر کرتے ہیں اپن دوسرا جو لینز ہے اتنا وہ ہے افساری دوسرا افساری یا آوتر لینز ٹھیک ہے تو آوتر لینز اس کا اپوزٹ ہوگا ہے یہ کناروں سے پتلا بیچ سے موٹا تھا یہ کیا ہوگا جو افساری لینز ہے وہ ہوگا کناروں سے تو موٹا ہوگا اور بیچ سے پتلا ہوگا دیکھو اس پرکار سے ہوا کناروں سے چوڑا ہے بیٹ سے پتلا ہے ٹھیک ہے تو اس کی definition اس کی بناوٹ کوئے آدار پر بنائے ہیں تو وہ ہے لینس جو کناروں کی اپیکسہ مردے سے پتلا ہوتا ہے ایسے لکھیں گے اس میں لکھا تھا کناروں کی اپیکسہ مردے سے موٹا ہوتا ہے اور اس میں لکھیں گے کناروں کی اپیکسہ مردے سے پتلا ہوتا ہے اس لینس کو افساری کناروں کے اپیکسہ مردے سے موٹا ہوتا ہے وہ تو افساری لینس کناروں کے اپیکسہ جو مردے سے پتلا ہوتا ہے اسے افساری لینس یا پھر اوتر لینس بولتے ہیں اوتر لینس کو ہی افساری لینس کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں افساری لینس کیونکہ یہ کرنوں کو پھیلاتا ہے جیسے اس پر سمانتر کرنہ پنابطیت کروائیں گے بہت ساری سمانتر کرنے تو یہ ان سبی کو کیا کردے گا اس پرکار سے پھیلا دے گا ٹھیک ہے ہے تھیلاتا ہے یا اپسریت کرتا ہے تھیلائنا ہے وہ자가 ś jet تو اس لینس کو نام دیا گیا ہے اپساری لینس ٹھیک οکھ یہ ہے لینس کے بارے میں لینس کے پرکار ہیں لینس کیا ہوتا ہے یعنی لینس ہے کہ دو اپورت تک ترشٹ ہوں گا اس میں دو بار اپورت تک ہوٹا دیکھوا ایک بار تو یہاں پرکاش کی رہنے انسر کرے گی تب ایک بار اس پرشٹ سے نکلے گی تب دو بار اپورت تک ہوگا تو یہ ہے دو اپورتک پرشتوں کا پاردرسی مادیم ہوتا ہے ٹھیک ہے دو اپورتک پرشتوں کا پاردرسی مادیم ہے جسے لینس کہتے ہیں لینس کے جس پرشت پر پرکار کی کرن آپتیت ہوتی ہے اسے ہم پرثم پرشت کہتے ہیں اور جس سے نکلتی ہے یا نرگت ہوتی ہے اسے جتک پرشت کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم نے چڑھ چاہیے لینس کے پرکاروں کی لینس دو پرکار کا ہوتا ہے اتل لینس اور اوتر لینس تو اوتر لینس جو ہوتا ہے وہ کناروں کی اپیکسہ مدے باغ سے چوڑا ہوتا ہے یہ کرنوں کو ایک بندو پر اکتریت کرتا ہے اکتریت کرتا ہے تو اسے ابھیسریت بولتے ہیں ابھیسریت کرتا ہے ایسے اس لینس کا نام دیا گیا ہے ابھیساری لینس دوسرا اوتر لینس جو کناروں کی اپیکسہ مدے باغ سے پتلا ہوتا ہے ٹھیک ہے پتلا ہوگا اور یہ جب پتلا ہے یہ کرنوں کو کیا کرے گا سمانتر کرن آفیت کروائیں گے تو ان کو پھیلائے گا ٹھیک ہے پھیلائے گا تو اس لینس کو اپن بولتے ہیں افساری لینس یعنی یہ پھیلاتا ہے یعنی افساریت کرتا ہے کرنوں کو افساریت کرتا ہے یعنی پھیلاتا ہے اس لئے اس نے افساری لینس نام دیا جاتا ہے یہ جو بورڈ پہ آپ دیکھ رہے ہو یہ آپ نوٹس کے روپ میں use it کر سکتے ہو ہاں تو اب ہم چلتا کریں گے لینس سے سماندیت پریباسہ ہوں گے لینس جیسے ہم نے درپن سے سماندیت پریباسہ ہوں گے پڑی تھی درپن کا دھرو کیا ہوتا ہے وکرتہ کے اندر کیا ہوتا ہے تریجیا وکرتہ تریجیا کیا ہوتی ہے اس پرکار سے ہم نے پڑا تھا وہ ایسے ہی لینس سے سماندیت پریباسہ ہے تو دیکھو لینس سے سماندیت پریباسہ ہوں گے تہلی بات اپنے دیکھتے ہیں کہ پرکاسک کے اندر جیسے درپن میں دھرو ہوتا ہے ٹھیک ویسے ہی لینس کے لئے ہوتا ہے پرکاسک کے اندر تو پرکاسک کے اندر کیا ہوتا ہے تو دیکھو جتنا بڑا لینس ہوتا ہے اس کا مدے بہتا ہے جس پرکاسک کے اندر جسے درپن میں دھرو آیا تھا جسے ہم نے تی سے درسایا تھا تو پرکاسک کے اندر او کیا ہوتا ہے لینس کے پرشت کا مدے بندو پرکاسک کے اندر کہہ لاتا ہے جیسے درپن کا جو پرشت تھا اس کا مدے بندو دھرو تھا ٹھیک ویسے ہی اسی پوئنٹ کو اپنے لینس کے لئے کیا نام دیں گے پرکاسک کے اندر جیسے یہ لینس ہے اس کا یہ بندو ہے پرکاسک کے اندر آوٹر لینس کا یہ بندو پرکاسک کے اندر او ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بات آتی ہے وکرتہ کے اندر کی تو درپن میں ایک ہی پرشت ہوتا ہے اس کا جتنا بڑا ورطاکار پرشت بنتا ہے اس کا جو کیندر تھا اسے ہم نے نام دے دیا تھا وکرتہ کیندر لیکن لینس میں دیکھو لینس میں دو وکرتہ آتی ہیں ایک تو ادھر آ رہی ہے ایک ہی سہیڈی ہے دیکھو اس پرکار سے ایک تو یہ والی وکرتہ بنتی ہے اور ایک یہ بنتی ہے اس پرکار سے دو وکرتہیں بن رہی ہیں تو ان کے جو کیندر ہوں گے اسے ہمیں بولیں گے وکرتہ کیندر اب جس سائیڈ سے پرکار سے کیران ہماری آفتیت ہوتی ہے جیسے ادھر سے آفتیت ہو رہی ہے تو یہ پرشت ہے اس پر آفتیت ہوگی تو یہ پرشت پہلا پرشت ہوگا ہیس پرشت اسے بولیں گے پر یہ تو ہو جائے گا سیون اور یہ ہو جائے گا سیون یعنی یہ جو وکر پرشت ہوتے ہیں لینس کے اس کا کیندر دیکھو یہ والا وکر پرشت ہے اس کا کیندر تو یہ بنا اور یہ ادھر کا جو وکر پرشت ہے اس کا کیندر ہے یہ سیٹو بندہ ہے ٹھیک ہے تو ان وکر پرشتوں کے جو بھی کیندر ہوتے ہیں اسے ہم وکرتہ کیندریں بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ مٹا دیتا ہوں کہ یہ سمجھنے کے لیے تھا اتنا ٹھیک ہے بنانا اتنا ہی ہے یہ وکرتہ کیندر ہوگے دونوں ترسٹ سیون سیٹو ٹھیک ایسے ہی اوتر لینس جو ہوگا اس میں بھی ایسے دو پرشت بنتے ہیں وکر پرشت یہ دو وکر پرشت ہیں اس سے ورط بن رہے ہیں ورطاکار باگوندہ ہے دو بن رہے ہیں تو ان کے بھی جو کیندر ہوں گے اسے اپنے نام دیں گے ایک کو سیون تو ایک کو سیٹو یہ وکرتہ کیندر ٹھیک ہے یعنی جو بھی وکر پرشت ہوتے ہیں ان پرشت ہوں گے جو کیندر ہوں گے اسے اپنے بولیں گے وکرتہ کیندر لینس میں جو بھی وکر پرشت ہوتے ہیں اس کے کیندر کو اپنی کیا کہتے ہیں وکرتہ کیندر ٹھیک ہے یہاں مان لوں اس کا پرکاسی کیندر او ہے اس کا پرکاسی کیندر او یہاں ٹھیک ہے اب بات آتی ہے وہکرتہ جیسے پہلے یہ دیکھو وکرتہ کیندر دو ہوتے ہیں دو پرشت ہیں تو دو ہی وکرتہ کیندر درپن میں ایک پیسٹ ہوتا ہے تو ایک ہی وکرتہ کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں اپور تک پیسٹ دو ہیں تو دو وکرتہ کے اندر اب وکرتہ کے اندر دو ہیں تو وکرتہ تریجیاں بھی دو ہوں گی ٹھیک ہے وکرتہ تریجیاں درپن میں تو ہوتی تھی دھرو سے ہوں وکرتہ کے اندر تک کی دوری اب دھرو کی بجائے یہاں نام ملے گا آپ کو پرکاسک کے اندر ہے تو وکرتہ تریجیاں کیا ہوتی ہے پرکاسک کے اندر او سے وقت کرتا کے اندر تک کی دوری چاہے کوئی سائی وقت کرتا کے اندر لے لو ان دونوں کے بیچ کی دوری لے لو چاہے ان دونوں بھی اس کی دوری لے لو وہ ہوتی ہے وقت کرتا تریجہ اب اس سائیڈ کی دوری ہوگی اس کو اپنے آرون بولیں گے تو اس سائیڈ کی آر ٹو تو ایسے ہی وقت کرتا تریجہ ہیں بھی لینس کی کتنے ہوں گی دو ہوں گی ٹھیک ہے تو لینس کے پرکاستک کے اندر اور وقت کرتا کے اندر کے مدد دوری کیا کرلاتی ہے وقترتہ تریجہ کرلاتی ہے یعنی یہاں سے پرکاستک کے اندر وقترتہ کے اندر تک کی دوری اس کو اپن بول دیں گے R1 اور اس سائیڈ میں دکھائیں گے تو اس کو بول دیں گے R2 یہ ہوتی ہے وقترتہ تریجہ پھر بات آتی ہے مکھے ایکس کی مکھے ایکس کیا ہوگی لینڈز کے لیے دیکھو پرکاستک کے اندر O اور وقترتہ کے اندر C1C2 ان تینوں کو ملانے والی جو بھی ریکھا ہوگی وہ ہوگی اس کی مکھے ایکس ٹھیک ہے کیسے اس کی مکھے ایکس بنائے تو وہ وقترتہ کے اندر اور پرکاستک کے اندر کو ملانے والی ریکھا جو ہوتی ہے اسے اپنے بولتے ہیں مکھے ایکس ٹھیک ہے پھر بات آتی ہے بم دوری کی بم دوری پرکی بم دوری اور فوکس دوری ریکھو ہم نے درپڑ میں پڑی تھی درپڑ میں جو بھی دوری تھی وہ دھرو سے ماں پڑی تھی بم دوری تھی تو دھرو سے بم تک کی دوری اب لینس ہے تو لینس میں دھرو تھی جگہ نام کیا آئے گا پرکاستک کے اندر تو بم دوری ہوگی تو پرکاستک کے اندر سے بم تک کی دوری کو تو بم دوری بول دیں گے لینس کی اور پرکاستک کے اندر سے پرٹی بم تک کی دوری کو پرٹی بم دوری بول دیں گے اور پرکاستک کے اندر سے مکھے فوکسگوے دوری کو ٹھوکس دوری بول یہ تینوں دوریاں ہیں جو بھی دوری ہے سٹارٹ ہوگی پرکارسک کی اندر سے لینس میں درپڑ میں سٹارٹ ہوتی ہے تو دیکھو بیم دوری جسے small usage لنس کے پرکارسک کو اندر سے بیم تک کی دوری کو بیم دوری کہتے ہیں پرچی بیم دوری ہوگی تو پرکارسکوے اندر سے پرچی بیم تک کی دوری آجائے گی اور فوکس دوری ہوگی تو پرکاچک کے اندر سے مکھے فوکس تک کی دوری ہو جائے ٹھیک ہے اب اس میں نام آتا ہے مکھے فوکس یہ مکھے فوکس کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں پڑھیں گے ایٹ پرزنٹ آپ یہ جو بورڈ پر آپ کو دکھائے دے رہا ہے اس کو آپ نوٹس کے روپ میں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں چرچہ کریں گے مکھے فوکس کی جو یہاں پر نام آیا ہے مکھے فوکس مکھے فوکس کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں گے ابھی تو اب ہم چرچہ کرتے ہیں مکھے فوکس کی جیسے درپن کا مکھے فوکس پڑا تھا ہمیں ٹھیک ویسے ہی لینز کا مکھے فوکس پڑے ہیں درپن کے مکھے فوکس میں کیا تھا کہ مکھے ایکس کے سمان تر جو بھی کیرن آفتیت ہوتی ہے وہ پراورتن کے پسچات مکھے ایکس کو پرتیت سید کرتی ہے اتوا کرتی ہوئی پرتیت ہوتی ہے وہ ہے بندو تھا درپن کا مکھے فوکس اب بات کرتے ہیں اپن لینز کے مکھے فوکس کی لینز کے مکھے فوکس میں بھی اپن مکھے ایکس کے سمان تر کیرن لے گئے دیکھو یہاں میں مکھے ایکس کے سمان تر کیرن لے رہا ہوں درپن میں پراورتن ہو رہا تھا اب ہوگا اس کا اپورتن اپورتن کے پسچات مکھے فوکس کو پرتی شید کرے گی یا کرتی ہوئی پرتیت ہوگی آگے ایک پرکریاں سیم رہے گی اپورتن ہوگا اس میں مکھے اکس کے سمانتر اس میں بھی آ رہی تھی اس میں بھی آ جائے گی یہ دیکھو مکھے اکس کے سمانتر آنے والے پرکارس کی کرنگا یہاں اپورتن ہوگا اور یہ اس پرکارس سے مکھے اکس کو پرتی شید کرتی ہوئی جائے گی تو ایسے پرتی شہد کرتی ہو جائے گی تو جس وندو پر پرتی شہد کرے گی اس کو اپنے بولتے ہیں مکھے فوکس کے پیٹل ایف ٹھیک ہے دیکھو مکھے ایس کے سمانتر کیرن لی یہ اتل لینس ہے تو اتل لینس جو بھی کیرن ہوتی ہے اس کو مکھے ایس کے عورت ابھی سریت کرتا ہے پیچھے بات آئی تھی ابھی سریت کی ابھی سریت کرتا ہے اس لیے یہی مکھے ایس کو پرتی شہد کرے گی اور جس وندو پر پرتی شہد کرے گی اس لینس کا مکھے فوکس ٹھیک ہے ویسے ہی آوٹر لینس کے لیے دیکھیں تو آوٹر لینس میں مکھے ایس کے سمانتر پرکار کیرن آپ سے اسکروا دی یہ اپورٹن کے پسچات اس پرکار سے پھیلے گی مکھے ایس سے دور جائے گی ٹھیک ہے یعنی اب ساری لینس تھا تو یہ پھیلاتا ہے تو جو بھی سمانتر کیرن آتی ہے ان کو پھیلائے گا ٹھیک ہے تو مکھے ایس کے سمانتر کیرن آئی وہ ادھر جا رہی ہے اب اس کو پیچھے بڑھائیں گے اس سائیڈ میں تو یہ مکھے ایس کو پرتی شہد نہیں کرے گی تو اس کو پیچھے بڑھائیں گے پیچھے بڑھائیں گے تو جس وندو پر یہ پرتی شہد کرتی ہوئی پرتیت ہوتی ہے اسے اپن کہیں گے اس کا مکھے فوکس ٹھیک ہے تو دیکھیں اکتر لینس میں تو مکھے ایس کے سمانتر آنے والے سمانتر آبتیت پرکاش کی کرنے اپورتن کے پسچات مکھے اکس کو پرتی شہد کرتی ہے اور اس میں سمانتر آبتیت کی کرنے اپورتن کے پسچات مکھے اکس کو پرتی شہد کرتی ہوئی پرتیت ہوتی ہے نیکی کرتی ہے دیکھو ادھر چلی جاتی ہے لیکن اس کو پیچھے بڑھاتے ہیں تو یہ کرتی ہوئی پرتی شہد کرتی ہوئی پرتیت ہوتی ہے اس لئے پریباسہ میں ہم نے کومن نام لیا دیکھو جس بندوں پر پرتی شید کرتی ہے اتھوہ پرتی شید کرتی ہوئی پرتیت ہوتی ہے اٹل لینس ہوگا تو اس میں آپ لکھو کہ پرتی شید کرتی ہے اس بندوں کو لینس کا مکھے فوکس چہتے ہیں اور اٹل لینس لوگے تو پرتی شید کرتی ہوئی پرتیت ہوتی ہے یہ نام آئے گا تو کیا بنے اطریقی بیساہ دیکھو اٹل لینس کے لئے تو لینس کی مکھے اکس کے سمانتر آفتت پرتاس کی کیران اپورتن کے پسچات مکھے ایکس کو جس بندو پر پرتی شید کرتی ہے وہ اپورتن کے پسچات جس بندو پر پرتی شید کرتی ہے پرتی شید نہیں کرتی ہے اپورتن میں وہ ہے بندو لینس کا مکھے فوکس کہلاتا ہے ٹھیک ہے اس پرکار سے دونوں کی کمبائن میں نے پریبا سار لکھ دی ہے یہاں پہ اب دیکھو یہ مکھے فوکس اوتر لینس میں تو آگے ہے اور اوتر لینس میں پیچھے ہے یہ تو واسطوں میں پر پیچھے کر رہی ہے تو اس کا تو مکھے فوکس ہوگا وہ کیا ہوگا واسطنک کیا ہوگا واسطنک اور اس کا مکھے فوکس ہوگا وہ ہوگا آباسی اوتر کا اوتر جو لینس ہے اس کا مکھے فوکس واسطنک ہوتا ہے اور اوتر لینس کا مکھے فوکس آباسی ہے ٹھیک ہے اس میں جو فوکس دوری آئے گی دیکھو پرکار سے کے اندر اور فوکس کے بیچ میں یہ پرکار سے کے اندر سے آگے کیا ہو رہا ہے تو یہ پلس کی ملے گی اس میں پرکار سے کے اندر سے پیچھے ہے مکھے فوکس تو اس میں مائنس کی ملے گی جو ہم آگے چٹھا کریں گے ٹھیک ہے فلال اپنے اتنا ہی دیکھ رہے ہیں تو یہ ہے مکھے فوکس آج کی اس لیکچر میں اتنا ہی نیکس لیکچر میں اپن ایمیج فورمیشن یعنی پرتیبی میں نرمان پڑھیں گے جس پرکار سے درپن سے پرتیبی میں نرمان پڑھا تھا ٹھیک ویسے ہی لینس سے پرتیبی میں نرمان پڑھیں گے ٹھیک ہے دنے والا